بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم سوائے رمضان کے کسی مہینے میں شبان سے زیادہ روزے نہ رکھتے تھے فرمایا جس نے تین روزے شبان کے شروع میں تین روزے شبان کے درمیان میں اور تین روزے شبان کے آخری حصے میں رکھے وہ اس طرح ہے کہ گویا اس نے ستر برس کی عبادت اور اگر اس سال مر گیا تو شہید ہوگا ایک عورت رجب میں بہت روزے رکھتی تھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر تجھ کو مہینے کے نفلی روزے رکھنے ہی ہیں تو شبان کے روزے رکھا کرو اس میں فضیلت زیادہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہ شبان کے روزے رکھ کر اپنے بدن کو رمضان کے واسطے پاک کر لو جو کوئی مومن شبان کی کسی تاریخ کو تین روزے رکھے تو اللہ رب العزت اس کے پہلے غنہ بخش دیتا ہے اور اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے موسیقا 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 موسیقا